علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور فقر اسلام یہ میفل میں علی کا نعرہ کیا ہے میفل میں علی کا نعرہ کیا ہے یہ ذکر علی ہے جو ذکر علی کو روکتا ہے یوں سمجھا خلق خدا تو عبادت علی سے روکتا ہے اور عبادت علی سے روکنا یہ کام کس کا ہے عبادت علی سے روکنا کس کا کام کس کا ہے تو علی کا ذکر کرنا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں زیلو مجال سکن بذکر علی علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت مقصور رونت مقصور تو میرے مصطفیٰ تو تاقید حرماتے ہیں جس محفل میں علی کا ذکر نہیں وہ محفل کھائی جس میں میرے وین کا ذکر نہیں میرے بھائی کے تذکر نہیں وہ محفل کھائی میرے مصطفیٰ ابن فرما اپنی محفلوں کو رنگین بنانا چاہتے ہو رون کے دینا چاہتے ہو رحمتِ الٰہی انوار اور انوار کے اگر محبت بنانا چاہتے ہو تو پھر علی کا ذکر کیا کرو اگر کم از کم تفصیل کے ساتھ ہر تقریر کا عنوان علی نہیں ہو سکتا تو کم از کم نارے کا عنوان تو علی ہو سکتا ہے اس بہانے کوئی معلوم نہیں آتا اگر کوئی ذکر کر رہا ہے تو سر مقرر کر رہا ہے صرف مقرر کر رہا ہے مجمع کا تو کوئی اس میں شامل ہی ہو تو سن رہے کار نہیں رہے وہ تو سن رہے اور نارہ ایک ایسا ذکرہ جو پورے مجمع سے کروارا ہے نارہ لگانے والا بھی کر رہا ہے جواب دینے والے بھی کھا رہا ہے لیکن یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے حضور سیدی آلہ حضرت امام احمد عزا فاضل بریلوی قدس رول عزیز فتاوہ رضویہ تئیس جلد کے اندر ایک کتاب ہے ارات العدب اس کے اندر آپ نے حدیث رکل فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیعت اطار سے بوس کرنے والا تین خلقوں سے خالی دی یا وہ منافق ہے یا ولد الحرام ہے یا پھر ناپاکی کی پیدائش ہے حدیث میں تو آتے ہیں نا مانے اس کو ناپاکی میں جنایا یا ولد الحید ہے جس کا ٹھیٹ ترجمہ کیجئے اور کسی شاید نے کہا نا بغزِ علی ہے خامیِ خلقت کی علامت بغزِ علی ہے خامی ہے بغزِ علی ہے خامی ہے خلقت کی علامت ہم سے نہ اُلَج ماں کی خیانت کا گلہ کر ہم سے نہ اُلَج ماں کی خیانت کا گلہ کر ارے ان کے ذکر سے تو حلالی پہ جانے جاتے ہیں یہ اسی کے مقدر میں ذکر ہے جیسے کملا شاہ صاحب ارشاد فرمارے تھے تو آج یہ کر رہا تھا ہمیں تو بحمدی تعالیٰ سرکار کی ہر نسبت آپ اندازہ فرمائیں ازوادِ متحرات یہ حضور کے حرم کے لئے کسے نے سلک کی اللہ نے جو جو سرکار کے ساتھی ہیں کس کی سلیکشن ہے بھائے ابو لاب اسی شہر میں تھا یا نہیں عطبہ و طعبہ تھے یا نہیں ابو جاز تھا یا نہیں وہ عبی تھا یا نہیں بڑے بڑے بھائیمان تھے سرکار نے سب کو تبلیغ کی یا نہیں توفیق ایمان نہیں اس لیے کہ اللہ کو منظور نہیں تھا اللہ یہ سمجھتا ہے ابو تو تو دعوت دیتا ہے لیکن مال لاکسے ہم تیرے قابل نہیں سمجھتے ہم وہ عطا فرمائیں گے جو تیرہ بھی انتخاب ہے ہمارا بھی انتخاب ہے صحابہ اکرام یہ خدا کا انتخاب ہے اور یہ صرف نہیں ایمان لانے کے بعد ان کے تذکریں ہاں قرآن کہتا ہے کہ ان کا ذکر تو راتو انجیل کے اندر بھی ہے یارانِ بوافا کے ذہب تذکریں اللہ نے صرف قرآن میں نہیں کیے پچھلی کتاب ان کے بھی اندر بھی کیے ہیں تو وہ نفوسِ قدسیہ ہیں جنہیں سرکار کا دور پایا سرکار کا دمانہ پایا سرکار کے صحابہ پر حضور فرماتے لا تصوبوا صحابی میرے کسی صحابی کو بددبانی مت کرو میرے کسی صحابی کو صد مت کرو فرماتے تم نہیں جانتے میرا صحابی ایک متھی بھر خجورے خط کرے تم اس اوخت پہار جتا سولہ خط کر اس کے برابر نہیں پہنسے یہ وہ نفوسِ قدسیہ ہیں تیرہ سو تین سو تیرہ بدر میں جاتے ہیں جب اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے سر و سامانی میں اللہ کی بارگاہ میں حضر ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور فرماتے ہیں خدا نے اہلِ بدر کے دل پر اطلاع اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے معلوم ما شے تم حدیثِ قدسیہ حضور رباد فرمائے اللہ نے فرمایا کہ اے معلوم ما شے تم قد غفرتو لکن میں نے گناہ سے پہنے بخص دیا ہے جو غلطیاں اچھی وہ بھی معاف فرما دی جو آئندہ کرو گے ایڈوانس وہ ہم نے معاف کر دی ہے چودہ پندہ سو کا لسکر لے کر بیعتِ ردوان کے لیے پہنچتے ہیں عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ جماعت ہے جو اللہ سے راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہیں اللہ کو یہ نہیں پتا تھا یہ کل اسلام سے پھر جائیں گے تو یہ وہ نفوت سے پتسیہ ہیں جن پر اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں پھر ان کے اندر محبت تو ایک روایت بیان کرنے کے باہت ہتم کرتا ہوں میں نے کوئی ہفتہ ایک ہو گئے کتاب لیے قیامت کی نشانیوں پر حضرت علامہ محمد بن رسول بلزنجی رحمت اللہ علیہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے قیامت کی نشانیوں پر آپ نے وہ کتاب لکھی ہوئی ہے صدی کے وہ بزرگ ہیں جس دور کے حضرت مجدد پاک ہیں جس دور کے شایخ محقق ہیں یارمی صدی کے بزرگ ہیں آپ نے کہا کہ سب سے پہلی نشانی تو قیامت کی سرکار کا وصال ہے پھر اس کے بعد یکے بعدی کے سے آبا اکرام کا پسکا کرتے ہیں فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب ابو فیروض ابو لولو نے صبح کی نماز میں آپ پر تین وار کیے ایک پیٹ میں وار کیا دو پیچھے وار کیے جو راستے میں لوگ آئے گیارہ آدمی کو زخمی کیا جس میں اس کے زخموں کی وجہ سے سات صحابہ نے جامش عادت نوز کیا ایک فاروق اعظم چھے اور گیارہ سے آبا تو اس نے زخمی کیا تو باقی جہاں بر ہوگے اور سات ان میں شہید ہوگے جن میں سیدنا فاروق اعظم ہیں حضور مولا کائنات کو پتا چلا کہ سیدنا فاروق اعظم صبح کی نماز میں آپ پر حملہ ہوئے آپ کو اٹھا کر گھر لکھایا گیا بسترے مر کے اوپر آپ ہیں حضور مولا کائنات دروازے سے داخل ہوئے اپنے اعادت کے لئے آپ کو دیکھ کر سکتے ہیں اس نے فاروق اعظم میں رونا شروع کر دیا آپ نے رونا شروع کر دیا حضور مولا کائنات اعظم کرتے ہیں کہ ما جب کی ما جب کی یا امیر الموت نہیں آپ کیوں رو رہے ہیں کیا آپ مرنے سے کرتے ہیں موت سے کیا آپ کو موت کا ڈا فرماتے ہیں بلکل نہیں تو فرماتے ہیں پھر روتے کیوں ہیں فرمایا روتا ہے اس لیے ہوں کہ میری زندگی کے آخری لمحاتیں ہیں میں یہ نہیں جانتا کہ مجھے فرشتے لے کر جنت میں جائیں گے یا مجھے فرشتے لے کر جہنم میں جائیں گے مجھے اپنی امازگاہ کا آخری ٹھکانے کا نہیں پتا حضور مولا کائنات عرض کرتے ہیں کہ عمر آپ جنتی ہیں میں دوائی دیتا ہوں آپ جنتی ہیں اتنے میں آپ کے ساتھ حضرت امام حسن مجھتے باہ ہیں تو آپ امام حسن کو مخاطب کر بھی کہتے ہیں حسن کیا تم اپنے اس باپ